موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث بلال انور اور آپ کو ہمیشہ کی طرح خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل محفوظ میں امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں آج جو ریسی بھی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ موسم کے مطابق ہے آج کل اورنج آج جگہ مل رہا ہے تو میں آج آپ کو اورنج جیلی بنانا سے کھاؤں گا یہ بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور یہ بہت ہی جل بن جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ کس طرح بنے گا اور اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے آج جن اس ریسی پی کے لئے میں نے تین عدد اورنج لیے ہیں جس کم جوس نکالیں گے تقریباً تین عدد اورنج سے دیس اور ایمل جوس نکلے گا ایک بڑا کب جوس نکلے گا ایک پیالی چینی لی ہے اور آدھی پیالی کاؤن فلور لیا ہے یہ ریسی پی بھی صرف تین انگریڈینٹ سے بنے گی آئیے دیکھتے ہیں آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس لئے ہمیں اورنج کا اوپر تھوڑا سا چلکہ چاہیے ہوتا ہے جو ہم کدکش کے ذریعے لے لیں گے یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہم اکٹی کر لیں گے یہ ٹو ٹیبل سپون اکٹی کر کے میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں اورنج کے چھلکے کو کدکش کر کے ہم نے پلیٹ میں الگ کر لیا ہے اب آگے آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے تینوں مالٹوں کا جوس ہم نکال دیتے ہیں یہ سارا جوس نکال کے میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں اگر آپ نے ٹو ففٹی ایمل مالٹے کا جوس میں نے لے لیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھی پیالی کاؤن فلور کے آدھی پیالی اپنے ذائقے کے مطابق چینی ایڈ کریں گے اور جو اورنج کے چھلکے کو کدکش کر کے ہم نے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں اچھی طرح ڈیزالو ہو جائے یہ ساری چیزیں ڈیزالو ہو جائے پھر میں آپ سے کچن میں ملتا ہوں کچن میں آ چکا ہوں تینوں چیزوں کا مکسر میں نے چولے پر چڑھا دیا اس کو دیوی آن سے تک کم پکائیں گے یہاں تک کہ یہ گھاڑا ہو جائے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں لوف لیم پر دو منٹ پکانے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن آگئی اس ٹیج میں اس میں اورنج پوٹ کلر تھوڑا ڈالنوں کا لکھ اچھا آنے کے لئے اور اس کو دوبارہ بلکو لوف لیم پر اچھی طرح مکس کروں گا مکس کرنے کے بعد میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں اورنج کلر اچھی طرح مکس ہونے کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپون آپ بٹر یا گی استعمال کر سکتے ہیں میں نے گی ڈال دیا اور اس کو اچھی دوبارہ تار اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی فینل لک بتاتا ہوں ٹیبل سپون گی ڈالنے کے بعد ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب یہ بلکل یگجہ ہو جائے اور برطن کو چھوڑ دے جب برطن کو چھوڑ دے گے تو پھر ہم اس کو سانچے میں ڈال دیں گے سانچے کوائل لگا کے اس کو سانچے میں ڈال کے ایک گھنٹے کیلئے فریج میں رکھ دیں گے میں آپ کو اس کی آگے کا پروسس بتاتا ہوں دیس سے بارہ منٹ آنچ پر لو فلے پر بھولنے کے بعد اس نے برطن کو چھوڑ دی اب یہ ریڈی ہے میں اس کو مولڈ میں ڈال کے پھر آپ سے دوبارہ ملتا ہوں میں نے مولڈ کو آئل کر کے اس کے اندر یہ جیلی ڈال دی ہے آپ نے کوشش کرنی گرم گرم اس کے اندر ڈالنی اگر تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس میں اچھی طرح یہ نہیں ایڈزسٹ ہو پائے گی تیس منٹ اس کو فریج میں رکھے ہوئے ہو گئے اب میں اس کو مولڈ سے نکال کے اس کی کٹنگ کروں گا دیکھیں ناظرین اب جس سائز میں جس دیزین میں آپ کاٹنا چاہتے ہیں تو میں اس کو کاٹ کے آپ کو پھر اس کی فائنل لک بتاتا ہوں ناظرین یہ ہماری اورنج جیلی کی فائنل لک کچھ جیلی کو کاٹنے کے بعد میں نے اس کے اوپر چینی کی پورڈر چڑک دیا اور کچھ چینی کے بغیر ہیں یقیناً آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ریسپی اورنج کی جیلی آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت آتا ہوں کہ اللہ آپ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور حیات دے اور جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کو جنت سے دوست میں عالی مقام عطا فرمائیں اللہ حافظ